سلام علیکم فرینڈز ونس اگین ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کے لئے ریو لے کے آئیوں ہائیر فلی آٹومیٹک واشنگ مشین کا اس کا موڈل نمبر ہے HWM858268.5 kg کی فلی آٹومیٹک واشنگ مشین ہے اچھے جب ہمیں اس کو اوپن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ایک بلاسٹک کا جنس ہے یہ جالی نمہ پیس نظر آتا ہے یہ اس لئے نیٹ کا بناوا ہے تاکہ اس میں سے ائر بھی کروس ہو سکے اور اگر کوئی آپ کے گھر میں کوئی چوبہ وغیرہ یا کچھ جانور ہے تو وہ اس کے اندر جا کے تو اس کی پروٹیکشن کے لئے بھی ہے کہ اس کی وائر وغیرہ جنسے وہ خراب نہ کر سکے پھر اس کے بعد ہمیں ایک اس کا کور ملے گا جو کہ اس کی پروٹیکشن کے لئے ہے کہ اس کا دور جونس ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے تاکہ لانے کرنے میں بھی اس کو دور کو جونس ہے وہ کوئی پرابلم نہ ہو پھر اس کے بعد دور کے پر پھر سے ایک کور ہے اور وہ کور جونس ہے وہ بھی اس کی پروٹیکشن کے لئے کیونکہ دور جونس ہوتا ہے وہ مین اس کی ہے چیز کے اگر یہ دور نہیں بند ہوگا تو مشین ورک نہیں آپ کی کرے گی ٹھیک ہے تو جب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح جونس ہے یہ پھر آگے سے اس کی پروٹیکشن کے لئے ملتی ہے جو کہ اس کی پیکیجنگ دیکھی جائے تو بہت بردست ہے کہ انہوں نے ہر جگہ پہ ایک ایک مرحلے پہ جونسے اس کی پروٹیکشن کی ہوئی ہے اور یہاں ساتھ ہمیں یہ سٹگرز وغیرہ ملے ہیں بٹ یہ ہے کہ ہم نے ان کو پیسٹ وغیرہ کہیں نہیں کیا اور نہ ہی کوئی ارادہ ہے کرنے کا اس میں بتا رہے ہیں کہ ٹین ایئرز کی اس کی موٹر کیورنٹی اور باقی جو پارٹس نے ان کی ون ایئر کیورنٹی ہے ٹھیک ہے یہ جو اس کے پینلز وغیرہ ہیں تو یہ بھی اس کے ساتھ تھے تو یہ تو اچھی بات ہے ساتھ ہیں ہم چاہے تو لگا سکتے ہیں تو یہ ساتھ یہ اس کے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوں سرکل سا تو یہ ہے کہ اس کو پیسٹ کرنے کے لئے یہاں پہ انہوں نے ساتھ یہ دیا ہوئے ہے بٹ یہ ہے کہ میرا بھی فیلحال تو کوئی ارادہ نہیں ہے ان کو پیسٹ کرنے کا کیونکہ اگر پیسٹ کیا اور کسی ٹائم اتر بھی گیا تو پھر جب اتر جائے گا تو وہ جو اس کی گم ساتھ رہ جائے گی تو وہ پھر اتنی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی وہ اترتی نہیں ہے پھر ساتھ سے تو میں تو ایسی سوچ ہوں کہ اس کو ایسے ہی رہنے دیا جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں یہ پائپ ملا ہے اس کو اٹیج کرنے کے لئے بٹ جہاں پہ میں نے اٹیج کرنی ہے وہاں پہ کافی چھوٹا ہے تو میں دوسرا بڑا پائپ مانگوا کے تو وہ اٹیج کروں گی اس کے ساتھ ٹیک ہے اس کا یہ ٹپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلی سٹیل کا بناوا ہے اس میں سافٹنر اور پاوڈر دونوں ڈالنے کا اس میں آپشن ہے کسی کسی میں نہیں ہے اور اس کا ڈور جو انسا دیکھ لیں یہ ہائیڈولک ڈور ہے جو کہ آٹومیٹک خود ہی بند ہوتا ہے یہ بھی اس کی سیفٹی کے لئے ہے کہ شیشہ ہے تو یہ نہ ہو کے بھی زور سے نیچے کی طرف بند کر دیں آپ اور وہ ٹوٹ جائے یا کریک آ جائے بیچ میں تو یہ بھی اس کی سیفٹی کے لئے ہے جو کہ یہ بھی مجھے چیز بہت اچھی لگی ہے اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر ایک یہ پیپر لگایا ہے کہ اس میں مین انسٹرکشن وغیرہ اس کی ہیں جیسے کہ یہ سب سے لاسٹ میں جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کا یہ سٹول تھا کہ اس کے اوپر آپ کو میں تو یہی سوچا تھا اور میں نے کئی جگہ دیکھا کہ اسی طرح اس کے اوپر رکھ کے تو واشنگ مشین کو یوز کرتے ہیں تو میں نے بھی سوچا تھا کہ میں بھی ایسے رکھوں گی بھٹ انہوں نے یہاں پر منع کیا ہے کہ آپ نے اس طرح نہیں کرنا اور یہاں پر پائپ ہے جہاں سے پانی آئے گا اور یہ بھی بہت ہیوی ہے اور مجھ سے ہلائی نہیں چاہیتی کہ میں آپ کو پیچھے سے دکھاؤں تو میں آپ کو اس کا سپننگ والا پائپ دکھائی تھی اور ساتھ اس کا پلگ جیس طرح کا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اور ون ٹچ ہے پاور ہے اس میں جن سے پروگرامز ہیں وہ نارمل ہیوی سپین کوئی قصہ ہے اور آپ اس کو ڈیپ لین وول بھی اس میں ہو سکتے ہیں ڈیلیکیٹ بھی ہو سکتے ہیں اور ایر ڈرائے بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں اچھے جو ایر ڈرائے کا ہوتا ہے آپشن یہ ہر مشین میں ایر ڈرائے کا آپشن نہیں بھی ہوتا ہے کسی میں ٹپ ڈرائے آ رہا ہوتا ہے کسی میں ایر ڈرائے آ رہا ہوتا ہے اب یوز کریں گے تو پتا چلے گا کہ کونسی چیز اچھی ہے کونسی نہیں خیر مجھے تو یہ اچھی لگی تھی اس کی پرائز میں آپ کو بتاتی چلوں گے مجھے آفر پرائز میں تھرٹی فور تھاؤزنڈ کی پڑی ہے جبکہ اس کی جو ریل پرائز تھی وہ تھرٹی نائن تھی تو ڈیسمبر کے لاسٹ میں آفرز ہوتی ہیں تو کچھ ٹائم کے لیے تو وہ اگر آپ اگر لینا چاہیں تو تب لے سکتے ہیں اس میں چائلڈ لوگ کا بھی اپشن ہے اور اس میں جن سے لیول دیئے گئے ہیں وارٹر لیول ہے اور واش ٹائم ہے رنس ٹائم ہے سپن ٹائم ہے ڈیلے ہے تو منس کے آئی ٹھنگ مجھے تو یہ بیسٹ لگی ہے چائلڈ لوگ کا اپشن سب سے اچھا ہوتا ہے اور یہ آٹو ریسٹارٹ ہے اگر یہ آپ کی لائٹ وغیرہ چلی گئے اور آپ یوز کر رہے ہو اور لائٹ آئے گی تو پھر ادھر سے ہی سٹارٹ ہو جائے گی آج کی ویڈیو یہیں تک ہائی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور دعا میں یاد رکھئے گا حافظ